اسلام علیکم فرینڈز دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں میں میٹھے سوڈے کے استعمال کے بارے میں مکمل طور پر اگاہی دی جائے گی یعنی میٹھے سوڈے کے فوائد کیا ہیں میٹھا سوڈہ جانوروں کو کس مقدار میں دینا چاہیے اور میٹھا سوڈہ کون سے جانوروں کو نہیں دینا چاہیے کیا میٹھا سوڈہ دینے سے جانوروں کا دودھ بڑھتا ہے یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دی جائیں گی اس لئے ویڈیو آخر تک مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر بات کی اچھے طریقے سے سمجھ آسکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جانوروں کو جو بھی خوراک دی جاتی ہے مثلا چارہ یا ونڈا اس کے حضم کرنے کے عمل کے دوران جانور کے میدے میں فرمنٹیشن ہوتی ہے جس کے نتیجے میں تضابیت پیدا ہوتی ہے تاکہ خوراک حضم ہو سکے بالخصوص زیادہ پروٹین والے چارے یا خوشک چارے جسے ڈرائی میٹر کہتے ہیں اور سائلج یا ونڈا کھانے والے جانوروں کو میٹھا سوڈا لازمی دینا چاہیے کیونکہ جب جانور ایسی خوراک کھاتے ہیں تو ان کے میدے میں بہت زیادہ تضابیت پیدا ہوتی ہے جس سے ان کے ریومن کا پی ایچ لیول نارمل سطح سے کم ہو جاتا ہے جس سے جانور چارہ کھانا اور پانی پینا کم کر دیتا ہے جانور سست رہنے لگتا ہے اور اگر اس کا کوئی حل نہ نکالا جائے تو جانور کا دودھ بھی کم ہونے لگتا ہے اور جانور خود بھی کمزور ہونے لگتا ہے جانوروں کے دودھ میں سمیل آنے لگتی ہے جانور کے موں سے اس کے گوبر اور پشاف سے بھی بہت ناغوار بو آنے لگتی ہے یعنی جانور ایسی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے جسے عرف عام میں وائی بادی کھا جاتا ہے جانوروں کے ریومن کے نارمل پی ایچ لیول کی رینج پانچ شر یا پانچ سے سات کے درمیان ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ تضابیت کی وجہ سے پی ایچ لیول گرنے لگتا ہے اس لئے جانوروں کو جب میٹھا سوڈا باقیدگی سے دیا جاتا ہے تو ان کے ریومن کا پی ایچ لیول نارمل ہو جاتا ہے جس سے ان کے میدے کا نظام درست رہتا ہے جانور چارہ بھی پیٹ بار کے کھاتے ہیں اور پانی بھی خوب پیتے ہیں جس سے مجموعی طور پر ان کی صحت اچھی رہتی ہے اور یقیناً اس سے ان کے دودھ کے پیداوار پر بھی بہت مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور دودھ میں فیٹ کا لیول بھی بڑھتا ہے اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کے جانوروں کو میٹھا سوڈا کس مقدار میں دینا چاہئے اگر آپ اپنے جانوروں کو روزانہ کی بنیاد پر میٹھا سوڈا دینا چاہتے ہیں تو پچیس سے تیس گرام روزانہ دے سکتے ہیں اگر ایک دن چھوڑ کر دینا ہو تو پچاس گرام تک دے سکتے ہیں میٹھا سوڈا ونڈے میں مکس کر کے دینا چاہئے جب بھی جانوروں کے لیے ونڈا تیار کر رہے ہوں اس میں حسبی ضرورت میٹھا سوڈا شامل کر دیا کریں جب جانور میدے کی بہت زیادہ تضابیت کا شکار ہوتا ہے تو اس کے تھن اور ہوانہ بھی اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں تھنوں سے خون آنا لوتھر آنا جیسے مسائل بھی پیدا ہونے لگتے ہیں لیکن میٹھا سوڈا دینے سے ان سب مسائل سے بچا جا سکتا ہے اگر اپنے جانوروں کے لیے گھر پہ اپنا ونڈا تیار کر رہے ہیں تو سو کلو گرام ونڈے میں ایک فیصد کے حساب سے ایک کلو میٹھا سوڈا استعمال کیا جاتا ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ ہر جانور کو اس کی ضرورت کے مطابق روزانہ الگ سے ونڈے میں ملا کر دیں تاکہ زیادہ بہتر زیڈ ہو گبن جانور کو آخری دنوں میں میٹھا سوڈا نہیں دینا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر جانور کو کسی بھی طرح کی کوئی میڈیسن دینی ہو تو اس صورت میں بھی میٹھا سوڈا دوائی کے ساتھ مت دیں بلکہ کچھ وقفے کے بعد دے سکتے ہیں اس کے علاوہ میدے کی تضابیت کو دور کرنے کے لیے اپنے جانوروں کو چوبیس گھنٹے صاف اور تازہ پانی لازمی دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں پانی پی سکیں جب انہیں ان کی ضرورت کے مطابق پینے کے لیے پانی دستیاب ہوگا تو اس سے بھی میدے میں تضابیت کنٹرول میں رہتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی لازمی پریس کریں کیونکہ یہ ہماری حوصلہ حفظہ ہی ہوتی ہے تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھی گا اللہ نگے بان